ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سٹیلن آدل جس کا سائر ہے بیتاب اور گرینڈ سائر ہے ارجن رولی والا گھوڑا اس خوبصورت گھوڑے کے مالک ہے نشان براد بھاگسر اور سندیب سیکھوں جی یہ گھوڑا ابھی عمر میں قریب تین ساڑھے تین سال کا ہی ہوا ہے مگر اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی فل ڈیمانڈ تھی تو شروع میں ہی اس کی میٹنگ کافی زیادہ ہوئی اور گھوڑوں کی دنیا میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ گھوڑے کا ریزلٹ آ گیا ہے ریزلٹ ویسے تو پیپروں کا آتا ہے کسی کام کا آتا ہے مگر گھوڑے والوں کو اپنے گھوڑے کے ریزلٹ کی بہت ویٹ ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ میں بہت ساری ریومرز ہوتی ہیں کئی گھوڑوں کے بارے میں افواہ ہوتی ہے کہ ان کے سے تو گھوڑیاں ہی پریکنن نہیں ہوتی اور کئیوں میں افواہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے اچھے نہیں آئیں گے سو جب کسی گھوڑے کا ریزلٹ آتا ہے تو وہ ان سب لوگوں کو جھوٹے یا جیلسی بھرے پروو کرتا ہے جو کسی بھی گھوڑے کے بارے میں برے لفظ بولتے رہے ہیں سو اب اس گھوڑے آدل کا بھی ریزلٹ آ گیا ہے پہلے دو بچے اس کے آئے ہیں جس میں سے جو پہلا بچہ تامن لادو میں آیا ہے اس نے یہ پروو کر دیا کہ اس گھوڑے کی میٹنگ میں یا اس گھوڑے کی بریڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں اس کے سپرم کاؤنٹ ٹھیک تھے جس سے گھوڑیاں پریکننٹ بھی رہی اور انہوں نے بچے بھی دیئے دوسرا نکروں میں ایک دکت آتی ہے کہ یہ گھوڑا سپورٹس کتنے دے گا کہ فلکاری کتنی دے گا سو آدل کے فرسٹ ریزلٹ نے وہ بھی پروو کر دیا ہے اور ان ہیٹرز کے مو بند کر دیئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اس سے تو گھوڑیاں ہی پریکننٹ نہیں ہوتی سو یہ ہے آدل کا پہلا ریزلٹ جو ساؤتھ میں کہیں آیا ہے یہ گھوڑی میٹ تو پنجاب میں ہوئی تھی اس کی بریڈنگ پنجاب میں ہوئی اور پھر یہ ساؤتھ انڈیا میں چلی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت بچہیرہ اس کے کان بھی کنڈی والے ہیں جو آج کل بہت ہی فیشن میں ہیں دوسرا اس کی ہائٹ اور اس کی سائز ہے وہ اچھا ہے اور یہ قریب ایک یا دو دن کی عمر کا ہی اس کا ویڈیو ہے سو ہمیشہ لوگوں کے مو مالک خود بول کے نا بند کر کے سمیں کی ویٹ کرتے ہیں گھوڑے کا ریزلٹ آنے کی اور گھوڑا خود ان ہیٹرز کے مو بند کر دیتا ہے جنہوں نے اس کے بارے میں بہت سارے برے لفظ بولے ہوتے ہیں میں اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتا یہ گھوڑے والوں کی ڈسکشن ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اور ہمیشہ ہی چلتی رہے گی موسیقی 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 موسیقی